مدینہ منورہ کی جگہ جہاں اللہ کے نبی آرام فرما ہے وہ جگہ بہت اللہ سے، عرش سے، کرسی سے اور دنیا کی تمام جگہ سے پہتر ہے جہاں پر آرام کرنے کے لیے حیات نبی مدرد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاکہ نے آرام کرنے کی جگہ تا فرمائی ہے واقعی میں جن کے صدقے میں اللہ پاکہ نے پوری دنیا کو بنایا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ پاکہ دنیا کے قدام کو نہ بناتا ہے جو کچھ دنیا میں وجود میں آیا ہے اور دنیا میں اللہ پاکہ کی طرف سے جس کو پھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے دفین میں ہوا ہے اس لیے میں اور آپ کو کچھ قسمت ہیں ہمیں مفوت اندر سے خوشی ہونی چاہیے کہ وہیں ہم طرح سے گندے ہیں ہماری زبانے گندی ہیں ہمارے ہاتھ پیر گندے ہیں ہمارا دل و دماغ کی پوری زندگی دنیا کی جیوں میں چلا ہے ایسے پاکیزہ دربار میں جانے کے لیے اللہ پاکہ نے ہمارا اور آپ کا انتخاب فرمایا یہ دعین اللہ ہی کا کرم ہے اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے ہیں تو جب چھوٹا کسی بڑے کے دربار میں جاتا ہے تو کچھ نے کچھ توکفہ لے کر جاتا ہے اب دنیا کی کسی چیز کی تو ضرورت نہیں ہم لوگ ایک مرتبہ احمدان کے حجاؤز میں تھے ایک ساتھی آکر کہنے لگے مولانا میں نے اور میری بیوی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ مناورہ جانے کے لیے ہم نے کچھ توکفہ تیار کیا ہے اب میں نے ان کو پچھا کہ میں کیا توکفہ تیار کیا والے میری بیوی نے چار لاکھ مرتبہ دروش شرد پڑھ کر توکفہ کے طور پر رکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خطرت پہ یہ تحفہ کافی ہو جائے گا اب اس کو تو بہت خوشی ہوئی ایک بہت بڑا سمک بھیلا کہ میں اللہ کے نبی کے دروار میں جانے سے پہلے پہلے آدمی دروش شریف کا احتمام کر لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروار میں جانے سے پہلے آدمی اپنے تحفہ اور استحفہ کر لیں اے اللہ آج تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہم نے زندگی گزاری ہے ہمارا کھانا ہمارا پینا ہمارا سونا ہمارا شادی گیا ہماری رخصتی ہم نے ہر چیز کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا ہے اس کے باوجود بھی اے اللہ تُنہے پیانے نبی کے دروار میں توفیق اتا فرمائیں آج سے میں اور آپ توفہ کرے اللہ کے سامنے معافی مانگے کتنے پھولے ہوئے ارشادات ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ دی کتنی مطلب ہماری زندگی میں سنت ہونے کے باوجود بھی ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دریلے کو چھوڑ دیا یہ موقع ہے اپنے آپ کو اللہ کے ربی کے سامنے دعوہ اور استفاد کر کے معافی کرانے بعد مطلب ہم نے ہونہ آدمی راتی ہو جاوے ہونہ کیا کہے گا اس کی بنیاد کے اوپر کئی چیزیں جو نہ کرنے کی ہم نے کر لے میں آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول کا قصہ سنا دو بڑے دسترخان کے پر بیٹھے ہیں بڑے بڑے روازہ موجود ہے بڑے بڑے سلطہ راہ موجود ہے بڑے بڑے وعیس دھیزانے موجود ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول موجود ہے اب کھانے کے درمیان میں کچھ لغمیں یا دانہ کر میں اب ہمارے نبی کے سننب تو یہ ہے کہ جب دانہ کر جاوے اس کو ساپ کر کے کھا دو یہ اس کی فضل دانی ہے اس نعمت کی شکر گزاری ہے اب وہ صحابی رسول نے دانے اٹھائیں ساپ کر کے کھانے لگے تو پڑوں سے کسی نے کہا بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے ایچھی بیٹھے ہیں بڑے بڑے روہ سا اور سیزانے بیٹھے ہیں اگر کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا اسی آج سے رہما ہی آتا ہے شادی میں، بوشی میں، غوی میں، سفر میں، حضر میں، کپڑے پہننے میں، کسی دروار میں، کسی پڑے کے لیاں، پڑے لیتھے کے لماں جانے کے اندر، آدمی اپنے آپ کو مینچن کرتا ہے حالانکہ ہمارا پہنچی، حضر عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہونا چاہے اللہ بھاک نے قیامت تک کیلئے فینصلا کیا ہے اگر تمہیں کسی کو دیتنا ہے اگر تم کو کسی کی چال چلنی ہے اور اگر تم اپنی دنیا اور آخرت میں زندگی کو کامیان بنانا چاہتے ہو لَقَدْ قَعْنَ رَقُمْ سِي رَسُّلْلَهِ بُسْوَتُ الرَّحَسَنَ تمہارے لئے پہتر ہی نمونہ حضر عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ بابرکت ہے ہم نے آج دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر ٹینسر، پروبلم، مسائل، مشکلات، بے برکتی اور پریشانی اور بے عزتی اور زندگی ہماری زندگی گزری آج اللہ نے موقع دیا ہے توبہ کرنے کا آج اللہ پہ نے موقع دیا ہے حضر عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دے اپنے ہی زندگی میں داخل کرنے کی عزائی کا یہ ہمارا بیچنے والا بجمہ آج تک کی توبہ کر لیں اللہ کے نبی کے دربان میں جانے سے پہلے پہلے ایک طرف دروشریت کا اکتماع ہو اور ایک طرف حضر عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دے ہوا لئے زندگی کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اچھنے میں، شادی میں، خوشی میں، بمی میں، سفر میں، حضر میں رات میں، دیت میں، جوانی میں، جڑھاپے میں، عبادت میں، معاملات اور معاشرات اور حضراتوں میں اور زندگی کے ہر شعبے میں یہ مہمہ ہمارا نیت کرتے ہوئے چھڑے ہم حضر عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتبار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مولد پر ہر شراعان کرتے ہیں اور آج سے ہماری زندگی کی رفدار پہلے نبی کی چال کور ہو جائے گی تو وہ صحابی الرسول نے جنہوں نے نگما اور دانیں کھا گیا دانیں ساعograph کر کے خانے لگے اور اس کے ساتھی نے کہا volt cadcias наши آپ کیا گے لوگ ہم کو بھی کہیں گے لیکن ہمیں اللہ اس کے رسول کو دیکھنا پڑے گا طرف توفیق کو مان رہی ادھر اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں دو چلوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی بھی گمرائی تک نہیں پہنچو گے ایک تو فرمایا کتاب اللہ کو پکڑ لو اور دوسرا ادھر اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سننٹوں کی اکتبا کرنے تو صحابی رضی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے اللہ بھائی صاحب کیا دیکھنے گے کیا کہیں گے کیا تلیسے چکل میں پڑھتا ہے اور نیامت تک کیلئے ہم تمام کو ایک جملہ فرما کر سبق سکھلا کے کہے اے چونمی بندگی سلی کے مسلمانوں اے لاکو روپیہ حج کر کے لاکو روپیہ خلط کر کے حج میں آنے والوں ہم بنیا کی نادا انسانوں کا اتبا نہ کرے اللہ بھائی نے قرآن پاک میں فرمایا اکثر لوگوں کی اتاق مت کرتا ہمیں اتاق کرنی ہے تو کیا لے نبی کی اتاق کرنی ہے قیامت تک کیلئے وہ صحابی رسول نے فرمایا آتروں کو سننا کا حبیبی لہا اولائی محمق کیا میں اپنے محبوب کی سننا کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے یہ تو بے وقوف ہے چاہے بڑے سہزادے ہو بڑے بلک کی اچھی ہو بڑے اپنا آپ کو کہنا نمالے ہو لیکن جس نے وہ جو رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا کو چھوڑ دیا وہ صحابی رسول کی زمانی سے بے وقوف ہے اس لئے ان دونوں باتوں کا فیار کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم مدینہ منوولہ پہنچے گے جب دون سے مدینہ منوولہ نظر آ جاوئے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی دعائیں ہیں اے اللہ اے اللہ تکہنم کی عجاب سے حفاظت پر اے اللہ سوے حساب سے میری حفاظت کر اے اللہ یہاں کی تکہنی پر پڑے شاہی سے حفاظت کر جب مدینہ منوولہ پہنچ جا رہے ہیں ہب تو یہ ہے ہب تو یہ ہے جس نے باروں نے نکاح ہو سکے تو آپ نے جھتے چپل کو اتھار دو ہو سکے تو پیگر چلو بازر اللہ والے کہنے لگے یہ تو وہ زمین ہیں یہ تو وہ سنزمین ہیں یہاں پیارے نبی کے قدم مبارک پڑے ہیں جہاں اسمان سے فریشتہ گھر رہی رہے ہیں اور قرآن کتاب قیامت تک کے لیے انسانوں کے رہب ہی کرنے کے لیے جس قرآن کے ذریعے سے اللہ پاک نے انسانوں کو ہدایت دیئے وہ قطع یہاں پر اتھاری ایسی جگہ پر حق تو یہ ہے کہ اگر سروں کے بل چل سکتے ہیں تو سروں کے بل چلے لیکن اتنا نہیں کر سکتے پیر کترہ چلے جوتے اٹھار کر چلے کچھ اگر ہو سکے تو دوپا دس قدم ایک دو کلومیٹر پیدن چلے بازی اردہ والے امام ابو حنیفہ رحمت جلداری کے مطلق آتا ہے جب مدینہ مونوارا پہنچے آپ نے کئی دن تک اس دن جا نہیں کیا جہاں جاتے تھے انوال رسول نظر آتے تھے کہاں میں اپنی خوابتی گندگی کو پاک سمین کو گندہ کروں کئی دنوں کے پانے ایک دنوں نے مجدین کو کہہ رہے لگے میرے اجدلی سے مدینے کے باہر مدینہ مونوارا سے باہر لے جاؤ کیوں تاکہ میرے کو فارغ ہونا ہے لوگوں نے جنگی کی باہر جا کر اس دن جا کیا باہر کہنے لگے پندرہ یا سترہ دن ہو گئے میں نے اپنے اس دن جا نہیں کیا جہاں کہیں گے پہ جاتا تھا اللہ کے نبی کے انوارا نظر آتا میں اور آپ بھی مدینہ مونوارا جارے ایک سکت پاک سمین ہے کہ جہاں پوری زندگی آرام کرنے کی جگہ جہاں اللہ پاک نے پیارے نبی کی جگہ کو بنایا ہو وہ جگہ سے پڑھتے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہو سکتا آپ حیات النبی ہیں میں اور آپ صلات و سلام پہش کریں گے اس یقین کے ساتھ اللہ کے نبی ہماری اسلام کو سنتے ہیں اور ہماری اسلام کا جواب بھی دیکھتے ہیں ایسا موقع اللہ پاک کے طرف سے دنیا کا حرم مسلمان چاہتا ہے اللہ کے لئے وہ دن ہمیں نصیب ہو جاوے لیکن دوستو ملکو وہ تو قسمت کی بات اللہ نے میری اور آپ کی قسمت کو چھت گیا ہے ورنہ اللہ کو آدمی اس طبع نہ کو لے قلب کے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو مدینہ مونوارا نصیب نہیں با اللہ پاک کی موقع کا فرمایا ہے ہمارے قسمت کہتے ہیں اوہ میرے بھائیو اوہ میرے بھائیو ان دونوں حرم کی قدر نالی کر لو تمہیں اس بات پر پھوچھو کہ کچھ ویڈیو اٹھا لیے کچھ فوٹو کھیچھ لیے اور اپنے نشناروں کو بیش دیا اللہ تم تو اللہ کے دروان میں آئے ہو اللہ کے نبی کے دروان میں آئے ہو اپنی عبادت کو اپنی نماز کو اپنے ططوے کو اپنی نگاہوں کو اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ہے یہ موقع نہیں ہے ہم ویڈیو اڑھائیں گے ہم جانے کے سامنے ہیں سنہرے کلر کی جانے اور اومد ہے خدرہ کے سامنے ہیں اور چھوٹی چھوٹی جگہ کو دیکھ کر آدمی فوٹو پڑھانے کے لیے نہیں اگر تم عظمت کر سکتے ہو تو جنہی چاہے اللہ کے نبی کے دروان کے عظمت کر لو کیوں اللہ پاک کے دروسے اتنا لحاظ کیا گیا ہے کہ تم بلند آواز سے پاک بھی نہیں کر سکتے یا یوں انہیزی نامانو نا در فاؤ اسواتکم فاؤ بساؤ تین نبی اے ایمان والو تم اپنے آواز کو اپنی نبی کی آواز سے بلند مت کرو اندازہ لگو یہاں کچھ نہو ہمارے کے ساتھ ہم کو بچانے کی لے گئے مدینہ منوورہ اور بہرہ کلو میٹر دور لے گئے اور میرے کو بولے وہ جو مدینہ منوورہ کی مجیدہ دمروی کا جو ہے ریکنڈیسن کی تم ہوا کھاتے ہو اس کا پلان بارہ تیرہ کلو میٹر دور رکھا ہے کیوں لیکن اس کے آواز سے ہمارے نبی کو پریشانی نہ ہو قرآن میں تو اللہ پاک نے فرمایا یا یوں انہیزی نامانو لا ترفعو اسواتکم اے ایمان والو اپنی آواز کو اپنی نبی کی آواز سے بلند نہ کرو یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے یہ قرآن کا فرمان ہے یہ قیامت کے لئے علیہ اللہ کے نبی کا دردہ تو اللہ پاک نے بدلایا ہے قرآن پاک کے اندر قیامت تک کے لئے میراج جب کرائی نے آ رہی ہے سبحان اللہ اس مسجد کا ذکر ہے تمام اپیانی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحیں موجود ہیں ہمارے نبی بھی پہنچے ہیں اور بیتر مقدس کے اندر پہنچ گئے ہیں اور پرے اپیانی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ انتظار میں ہیں اب امامت کون کرائے گا جب رہی نے امین نے ایسا کی طرف سے پیماح لے گئے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امامت کریں گے قیامت تک کیلئے لوگوں پتا جن جاوے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امام تو اللہ نے آپ کو بنا ایسے مبالک حسنی کے درمال میں اللہ ہمیں پہنچا رہا ہے آدم علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن مجمع پہنچے گا آپ شفارس کرا دو آدم علیہ وسلم کہیں گے میری خطا ہو گئی ابراہیم علیہ وسلم کے پاس پہنچے گے ابراہیم علیہ وسلم کہیں گے میرے سے بھی خطا ہو گئی ہر نبی کے پاس یہ مجمع پہنچے گا بیامت کا دین ہوگا زمین تامے کیوں گی سورت سبانے سے پر ہوگا انسان اپنے گناہوں کے اندبال سے پسینے میں ہوگا ایسے وقت کے اندر یہ بجمع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمال میں پہنچے گا اللہ کے نبی تسلی دیں گے پوری انسانیت کے لئے رحمت اللہ العالمیت بنا کر آئے ہیں آپ لوگوں کو تسلی دیں گے آپ سجدے میں جائیں گے اور ایس کرنا کہ ہم تو تعریف کریں گے آج تک ایسی تالی کسی نبی نے کسی انسان میں کسی ولی نے نہیں کی ہوگی آپ پھر میں اللہ کے نبی کی تالی کو سن کر اللہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ پاک کہیں گے ارفار آسک اے نبی جی اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے سلطوٹا جو مانگو گے میرے لوگ ملے گا تیردہ کے نبی ہم تمام کی شفارش کریں گے ایسے رحمت نیرے عالمین کے امتی اللہ نے ہم کو بنایا ہے اور ایسے پاکی در دروان میں اللہ پاک میرے گناہ کو پہنچاتا ہے بلی عظمتوں کے ساتھ بلی عظمت میں پیارے نبی کی محبت کے ساتھ توبہ اور استقفان کے ساتھ دون شریف کے اعتمام کرتے ہوئے ہم اپنے کمرے میں پہنچیں گے اتمنان کریں جلد وازی نہ کریں چورت ہمی سے سلامی پڑھیں مقابلہ ہے آنٹس دن کا چاریس نمازوں کا مقابل دیا جاتا ہے ہم اتمنان سے کپڑے پہنیں اچھے پسند کریں اچھے سابون کو استعمال کریں ارے دلہا کیا شاہدی کے دن کپڑا پہنے گا اور نو جوانی کے دن کیا کپڑا پہنے گا میں اورا اچھے تیاری کر کے جائیں گے کیوں اندریں خوشی ہو ہمارے محبوب کے دروان میں جا رہے ہیں ایک اندر سے کیفیت یہ بنے یہ جوان یہ پیر جو آس تکندے چلے ہیں غلط جگہ استعمال ہوئے ہیں یہ جوانیں غیبت کیے ناراض کے لوگوں نے کیا ہے لوگوں کی پداری کتنی کجمی کسی نے سنائی ہے آج یہ زبان کتنے مشک پانی سے دھرنے کے باوجود بھی یہ گندی زبان ساپ نہیں ہو سکتی یہ تو اللہ نے قنم فرمایا ہے کیا کہ پیارے جنہی کے سامنے صلاة و سلام پڑھنے کا موقع دیا ہے پھر ایک منعات کے ساتھ آپ جو چاہو اپنا دروازہ اپنا گینٹ اپنا حضر کا کارل لے لو بہتر ہے بابی جبرین سے داخل ہو لیکن اب بضائی پر مشکل ہو گیا بہت گھوننا پڑھتا ہے مجمع جاتا ہے مسطلاف کا 21-23-22 کے دروازے مسطلاف بھی آ جائے گی ان کے لیے دو یا تین وقتیں وضع کی نماز کے بعد دوہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد صلاة و سلام پڑھنے کا مردوں کے لیے 24 گھر کے اجازتیں کسی بھی دروازے ساتھ داخل ہو گئے زندگ کے مطابق دعا پڑھتے ہوئے آپ دو رکعت صلاة و شکر رکھیں پڑھیں گے اے اللہ تیرا حسانے اللہ اے اللہ تیرا حسانے کے تُنہیں پہنچا دیا ورنہ یہ قدم اس قابل نہیں تھے یہ زندگی اس قابل نہیں تھی یہ زبان اس قابل نہیں ہے اے اللہ تیرا حسانے رو رو کر دعائیں مانگیں اللہ کا شکر عدا کریں پیارے ربی کے سامنے دلو شرط کا اعتمام کریں تو بہت اس چفار منامت کے ساتھ فیلیوں کے دے کہ بہت اس سلام کے دروازے سے بہت جلدہ باتی نہ کریں عدد بنا پر تکن جارویں آپ نماز کے بعد فوراں جائیں گے آپ کو جلدی سے دکھا دیا جائے گا ایک منٹ دو منٹ پر آپ کو درنا مشکل ہوگا ایسا وقت دے کریں گے جب بجمار کم ہو آپ صلاة و سلام پڑھنے کے در داخل ہو نیچی نکاح ہو کشپو اور ماشادت جاروں درد سے ہم لوگوں کیا خواب کو ننجے گے لوگوں ویڈیو اتاریں گے تو میں بھی اپنا ویڈیو اتاروں ہمیں کیا کرواتے اگر اللہ ہمیں قبول کر لے اور اللہ کے مہموم ہمارے حاضر کو قبول کر لے اس سے بڑھنے دنیا میں کوئی سعادت مندی کی بات نہیں آپ جب آئیسہ آئیسہ قریب مہنچو گے تین جاریہ نگی ہوئی ہے درمیانی جاری کے اندر اللہ کے نبی موجود ہے آپ جاتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ کا رسول اللہ میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں ہم اس بات کی طرف مقبضی ہوئے بلکل قریب مہنچ کر پانچھے ہاتھ ہماری پوست قبلے کی طرف رہیں گے کھوڑے سے پائی طرف جھکیں گے اور صلاة و سلام جو انداز کے اندر نگاہیں ہمارے نیسی ہو آپوں میں آسوا ہوئے دل میں کیارے نبی کی محبت کا جذبہ ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خیر قلق اللہ بہت سے سیکھیں کتابوں کے اندر موجود ہیں باتیں آپ میں دیکھ کر پڑھتے ہیں اجازت کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک محبت کا مسئلہ ہے کچھ سیکھیں آپ یاد کر لو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یقیت کر لو آپ حیات النبی ہیں آپ اپنی قبل مبارک میں بیدار ہیں اور آپ زندہ ہیں آپ ہماری آباد کو سنتے ہیں اور ہماری سلامی کا جواب دیں گے ہو سکے ستر مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہو سکے آپ صلاة و سلام پڑھ لو پھر قریب میں تھوڑے سے نائی طرف چلو گے احویٰ پر صدی اللہ علیہ وسلم ارام فرمائیں ان کے سامنے سلام پیش کرو السلام علیکہ یا خریفت الرسول اللہ اگر زیادہ یادلی ہے اتنا یاد کر لو اللہ پھر آپ کو ہماری اور پھری امت کی طرف سے دزائر خیر عطا فرمائے پھر اور پھر صاحبیں ملیں گے امر فاروق ہے یہ دونوں حضرت عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبیں کہلاتے ہیں حضرت عبدالل رضی اللہ تعالیٰ کو انتقال ہوا انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت عائشہ صدی اللہ تعالیٰ کے کمرے میں حضرت عبدالل رہی آرام فرما ہے اور انتقال سے پہلے اپنے بیمہ بھیجا کہ عبدالل رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دو عبد عبد یہ چاہتا ہے کہ دونوں کے مدعووں میں زندگی کا آخرین زمانہ گزار کر کے آپ کے مدعووں میں پوری زندگی کے لئے آرام فرما ہوئے عزیز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور یوں کہا کہ میں نے یہ تیسری جگہ جو آب کھانی ہے میں نے اپنے لئے رکھی تھی کیونکہ ایک طرف میں نے شہر ہے ایک طرف میرے والد ہے تو میرے لئے تو اجازت دی لیکن جب عمر کہتے ہیں تو میں اس کے اوپر ترجیح دے دیتی ہوں عمر کو اجازت ہے یہ میرے گھر میں ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قریب کے اندر ان کے قبل مبارک بنائی جائے پھر اپنے بیٹے سے کہا بیٹے جب میرا امتقال ہو جا گئے تو پھر سے جا کر امام دے کر اجازت اجازت طلب کرنا ہو سکتا ہے اس زندگی کے اندر ہمیں اور مومنین ہوں میں اور میری شرب کی وجہ سے اجازت دی ہو اور ان کے اندر کی تربیت کیا ہے تو جب امتقال ہو گیا پھر ان کے بیٹے عبدالائب نے امر گئے اور پھر سے جا کے درحال تکی کہنے لگی کہ میں نے جو پہلے سے اجازت دے دی ہے اجازت باقی ہے وہ عمر الفاروق کہ جب امتقال اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس اگر کوئی نبی ہوتا اللہ پاہرت عمر کو نبی بنا ان کے سامنے صلاة و صلاة پیش کر لو پھر ان دونوں کے درمیان میں آجاؤ السلام علیکم یا صاحب رسول اللہ ہم آپ دونوں کو درخواست کرتے ہیں آپ دونوں اللہ کے نبی کے ساتھی ہو دونوں وزیر ہو دونوں کو اللہ کے نبی کی بہت بڑی صحبت ملی ہے ہم اس بات کے درخواست کرتے ہیں آپ ہمارے حق میں حضور اکس صلی اللہ علیہ وسلم سے شفالیس کرو اللہ کے نبی ہمارے حق میں اللہ سے شفالیس کریں گے تاکہ اللہ پاہ ہماری مطبیلت کر دے اور اللہ پاہ ہماری موت ہماری موت آپ کی انہانہ اللہ کے نبی کے سنت اور منت پر کر دے ان دونوں کے ترمیان میں آپ کے ساتھ یہ بات کر دے پھر کبلے کی طرف موقع ملے تو ٹھیک ہے اور نہ بہت جا کر دلائیں مانگو آپ کو ہر نماز کے بعد بہتر ہے صلاح تو صلاح پڑھنے کا موقع ملے بہت باری عبادت ہے اللہ نے زندری میں پتانے دوبارہ کا موقع ملے گا کوششے کر لو رات کو پارا ایک بجے بجماں کم ہوتا ہے صبح میں نو دس بجے بجماں کم ہوتا ہے کبھی کبھی اثر کی نماز کیا دا پنا کرتا پہلے بجماں چونکہ بجماں بڑھتا لیتا ہے تجربہ غلط ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کر لو پھر سب سے بہی عبادت تو یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گھر اور میرے میمبر کے درمیان کی جگہ ریاض الجنہ ہے یہ جنت کا ککڑا ہے کسی نگر قسم خالی وہاں جا کر کہ میں جنت میں جا کر آگیا وہ آنس نہیں ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیامت کے دن اس کو جنت میں اٹھا دیا جائے گا یہ جنت کا ککڑا ہے میں اور آپ کوشش کرے اللہ کرے اللہ کرے ہر نماز ماں پڑھے کوئی دو چار نماز ہے مل جاوے نہیں تو کوئی سنت نماز کوئی نفر نماز لیکن کوشش کرو حکومت کے معنی کے معنیاتی میں آپ کو بھی محمد ملے گا اور جب آپ پہنچ جاؤ اللہ کے سامنے آجیزی کر کے دعا مانگو دو رکار بھی پڑھ لو اے اللہ تُو نے میرے کوئی جنت میں لاخر کیا ہے اور تُو بڑا کریم ہے اے اللہ تُو نے جس کو ایک مرتبہ جنت میں لاخر کر دیا ہے اے اللہ تُو اس کو جنت سے نکالتا نہیں ہے اے اللہ یہ پیارے نبی کی بات پر ہمیں یقین ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو تُو نے ہم کو پہنچایا ہے اے اللہ کو جنت سے مت نکالنا آپ دیکھو گے انشاءاللہ دنہ 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 زندگی اللہ پر نصیب کریں گے وہاں کچھ ستون ہے اس تُو نے آئیشہ اس تُو نے خنانہ اس تُو نے سرور اس تُو نے تہجد جہاں بہت بڑے الگ الگ واقعہ ہے ایک اس تُو نے آئیشہ کی متعلق حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ پرانہ نے اپنے بھاندی عبدالعید زبیل سے یہ کہا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں اپنے نماز پڑھے گا نماز قبول ہوگی جہاں دعا مانگے گا اللہ پر دعا کو قبول کریں گے اور حضرت عبدالعید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آئیشہ میں ایک اسی جگہ جانتا ہوں اگر لوگوں کو پتا چل جاوے تو لوگ اس کو براندادی کے جنہیے سے حاصل کریں یہ وہی جگہ ہے جہاں مستوبانے آئیشہ جہاں ایک کھیمہ اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مستوبانے آئیشہ میورہ کوشش کریں نماز پڑھے ہر ستون کے علک تاریخ ہے ہر ستون کے پاس نماز کا مقابل جاوے نماز پڑھنے میں حضرت عبدالعید صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فجرت بیان کی ہے یوں فرمایا دیسے دنیا میں مدینہ منورہ کی مجدد کے علاوہ ساری دنیا میں اگر کوئی آدمی چاریس دن دو سو نماز یا تربیر اولا کے ساتھ پڑھے گا اللہ اس کو دو پروانے دے گے ایک تو جہنم سے برال کا ایک نفاق سے برال کا لیکن میرے تمہارے پر چاریس دن نہیں ہے وہ رحمت اللہ عالمین ہے جس نے ہمارے لئے بہت آسان کر دیا ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی مجدد نمومی میں چالیس نمازیں آٹھ دین آٹھ پچھر چالیس آپ دور پر دور والے ہج کبیٹی والے ہم کو آٹھ دین چالیس نمازوں سے زیادہ اکترنیس پیانیس نمازوں کا موقع دلتے ہیں ہماری کوئی نماز مجدد نمومی سے چھوٹنی نہیں چاہیے یہ فجرت کے مستحق پڑھیں گے کہ جس نے آٹھ دین چالیس نمازیں مجدد نمومی میں ادا کی ریاضی زندگی بات نہیں ہے مجدد نمومی میں ادا کرنے حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو دو پروانے دیں گے ایک تو جہنم سے براد کا دوسرا نفاق سے بری ہونے کا جہنم سے براد کا معنی یہ زندگی ہے اور نفاق سے بری ہونے کا معنی یہ مؤمن ہے میں ہونے آپ کوشش کریں اگر کہیں جانا ہے زیارت میں وزر کی نماز کے بعد جاوے زہر کی نماز سے پہلے آ جاوے کئی قبولت میں کئی سونے میں کئی زیارت کرنے میں کئی دردر کی باتوں میں پس کر شیطان یہ کوشش کرے گا ہمارے ایک نماز چھوٹ جاوے تاکہ اس کو یہ پردیلت حمل ہے کیوں؟ وہ تو قسم خاطر آیا ہے اللہ خوضہ دلہ کر سیدانا کر مستقیم میں تسریدے راستے پر بیٹھوں گا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک سے بڑی پوری قیامت تک عمر مانی ہے اور اللہ نے اس کو محرد دیئے یہ ورگ الائے گا بلکہ حدیث کے ذرات آئے حاجیوں کے لیے شیطان اپنے شریر رشکروں کو اتاکتا ہے اس کے لیے میں اور آپ کوشش کر لے ہوئے اللہ کرے جانیس نمازیں ہماری مزید ربوی میں آدھا ہو جاوے اور مختلف زیارتیں ہیں آپ جنت الوقی بلکل پیانے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حومت کے مقادلے میں آپ جب اندر جاؤ گے جنت الوقی ہے قبرستان ہے دو بڑے بڑے قبرستان ہے مکہ کے قبرستان کا نام جنت الوالہ ہے مدینہ پنوولہ کے قبرستان کا نام جنت الوقی ہے قبر قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنے قبر مبالک سے اٹھیں گے آپ کے بعد عبوبہ کا صدیق اور عمر فاروق اٹھیں گے پھر یہ سب کے سب کریں گے اور جنت الوقی پھر وہ تمام کے تمام کھڑے ہوں گے پھر یہ پورا بجمہ جنت الوالہ تک آئے گا پھر یہ کھڑے ہوں گے اور یہ حدیث کے دن آتا ہے جس کا مقومی ہے یہ تمام پر لفاق بکے نسان کتاب کے جنت میں بلکتے گے یہ سب کے سب جنت الوقی ہے یہ کو میں اور آپ میں اور آپ ایسے مبارک حسیوں کے پر دائیں گے سب سے پہلے پھولے سر تک سلیدہ ہوئے بہت بہت در میں ہمیں جگھائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھوں سے اللہ بھگ نے قرآن لکھوایا آپ کی دو دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی جب دوسری بیٹی کا انتخاب ہو گیا تو اللہ کے نمیانے فرمایا اگر میرے پاس سو بیٹیاں ہوتی یکے بار دیگر میں ان دماؤں کا حضرت عثمان کے ساتھ نکاح کرا دیتا اتنی محبت تھی بہت در صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرنبہ بڑا سا پائچہ حضرت کیا ہوا پندلی کھلی ہوئی تھی ابو بکر صدیق آئے آپ اپنے حالت پر کھڑے رہے بیٹھے رہے پھر امارہ فاروق آئے آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے حضرت عثمان رضی آئے تو آپ نے اپنا فوراں تیبن سہی کر لیا کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نمیان کیا بات ہے آپ نے ان سے اپنا تیبن کو سہی کر دیا وہ نے ان سے تو اللہ بھی شکر یہ بڑے حیاء کی اپنے کرتھے وہ جو نے اللہ علیہ وسلم کی دو دو بیٹیا میں اور آپ بھی ان کی قبر پر جا کر سلام پیش کریں گے السلام علیکہ یا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی اللہ آپ کو ہماری اور تلیمت کی طرف سے جدہ خیرتہ فرمائے جتنا پرمان چاوئے انتنا پرلو موری قبرستان ملے جدد المقی میں دفن ہونے کے لئے وہ سے اللہ وعنو نے تمنائے کی اور بہت سو کی تمنہ اللہ اللہ نے پھری کر دیا پھر آپ کو اگر اوہد پہاک کی طرف دے جاوے وہاں پر چلے جاؤ یہ جنت کا دروازہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اوہد سے محبت کرتا ہے پھر آنگل آنگل ایک آخری بات میں سنا دو کہ مسجد خوبہ مسجد خوبہ آپ کو لے جائیں گے اور جہاں پر جہاں پر آپ جاؤ گے اللہ پر آپ کی عمرے کا سوا پتا فرمائیں گے صبح کے وقت میں جا کے دو رقع اشرا کے پڑھ لو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جس نے خوبہ میں خوبہ میں نماز پر لی اللہ اس کو عمرے کا سوا پتا فرمائیں گے وہاں عمرہ نہیں ہے وہاں پیت اللہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نے خوبہ میں جا کے نماز پر لی تو یہ بہت بڑی بچیلت ملے گی اور وہاں کے رہنے والوں کو قرآن پاک کے ذرطہ ہی پیان کیے یہ کون ہیں جو پاکیسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں یہ بڑے تقوی والے ہیں پھر مسجد خوبہ ہے مسجد خبلہ دین ہے خبلہ دین کا معنی یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حکم کی بنیان کے بر بیت اللہ سے ہٹ کر بیت المقدس کی طرف سولہ مہینے مو کر کے نماز پر کیوں؟ اللہ کی حکمت اب آپ بار بار اسمان کے طرف مو کر کے دیکھ رہے اللہ کا پیغام آجاوے اور واپس بیت اللہ کی طرف ہو جاوے جس کو قرآن نے ویان کیا ہے اے نبی جی ہم آپ کے آب بار بار چہرے اٹھانے کو آسمان کے طرف دیکھتے ہیں آپ کے اندر کی تومنہ یہ ہے پھر اثر کی دو رکار ہو گئی اس کے درمیان کے اندر اللہ پاک کی طرف سے وہی اتری اب تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر دو امام صاحب نے دو رکار بیت المقدس کی طرف پڑھائی دو رکار بیت اللہ کی طرف پڑھائی اس مجد کے نام مسجد قبلتین ہے ایسے کہا جاوے ایک سیرو تفضیم نہ کرے اور بھوم فیلتر وہاں کے پتر وہاں کے لائننگ کی طارق نہ کرے اس کی حقیقت کہ اللہ کے نبی جیسے صدقے میں اللہ نے پولی دنیا کو بنایا ہے لیکن وہ بھی اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر کے گئے میں آج مسجد قبلتین میں آیا ہوں تو میں اپنی مرضی اپنی مرضی پر پھر چلاؤں گا اور اللہ کے نبی منشاہ کے مطابق اور اللہ کے احکمان کے مطابق میں اپنی زندگی کو گزاروں گا یہ وہاں کے عمل ہے خوب دروشریف قرآن پاک اطلاع و حضم آدم اور جس دن ہم آپ سے ہو یا تو ہندوستان ہوگی یا تو ہچیے کے جو بھی آپ کرتے ہیں لیکن جس دن ہم آپ سے ہو صلاح تو صلاح پیش کرے آنکھوں میں آنسو ہو اے اللہ کے نبی آج ہمارا آخری دن ہے اس کو زندگی کے آخری صلاح پر بنانا اور وہ فکر لے کر آ جائے وہ جو ربنس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مکی دستانہ زندگی کے لر آپ نے اپنے چیس سو سکتائیس سفر گزوے کے اللہ کے قلبے کو بلند کرنے کے لیے اور صحابہ اکرام کے دیر سو سفر کروا ہے ہندوستان میں اللہ کے نبی نہیں آئے پوری دنیا میں نہیں گئے لیکن صحابہ اکرام کے جلیے سے وہ تمام پیغام پوری دنیا میں پہنچا ہمارے ہندوستان میں اعظام ہیں نماز ہے، روجہ ہے زکاة ہے، قرآن ہے بخار شریف ہے ان حسکیوں کی قرمائیوں کا نتیجہ ہے انشاءاللہ جب میں اور آپ مینہ میں جائیں گے تو وہ پیغام اللہ کے نبی کا جو موجود ہے میری دعوت کو قائمین تک پہنچانا اللہ کے نبی کے اس پیغام پر دولہ کے سمدہ کا مجموع تھا آج دس اجار صحابہ اکرام کی مزارے مکیہ مدینہ اور درمیان میں ملتی ہے باقی ایک لکھ ربی ہزار یا ایک لکھ پندر ہزار صحابہ قائم پوری دنیا میں زمین کا پیور پیل گئے جس کی بنیاد کے اوپر اسلام پوری دنیا میں پیل گیا آخری سلام کے اوپر سے کہ اللہ ہماری کیفیت یہ ہو اے اللہ کے نبی آج دکھ ہم نے تو نہ ہماری بیوی کی نہ بچوں کی نہ نشدار کی نہ خاندان کی نہ گلی کی نہ گاؤں کی نہ شہر کی نہ زیلے کی نہ صوبے کی نہ ملک کی اے اللہ ہم نے تو کوئی فکر نہیں کی آج اس گم کو لے کر جا رہے ہیں مجھلک دستر اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک لوگوں کو اللہ کے کلمے کو برن کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں شام کے وقت نہ آگے آپ کے پپڑے گھوا رہا دے آپ کا چہرہ دھکا ہوا ہے پورا بدن دھکا ہوا ہے آپ کی بیٹی زینب آگے بڑی پانی کا پیارہ لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور اپا جان کا چہرہ دھولا دیئے اور ٹولیے سے اس کو ساپ کرتے چلی جا رہی ہے اور روتی چلی جا رہی ہے اب بیٹی آپ اپنا آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہو اب بیٹی تیرے والد کو اللہ نے کام دیا ہے اور ایک کلمہ لے کر بھیجا ہے یہ کلمہ ہر کچھے پک کے مکام میں اللہ پاک تیرے باک کی محرد کی نتیجے بر اللہ پاک اس کو داخل کریں گے بیٹی ایک کام دیا ہے کام اس کام کے نتیجے بر ہر کچھے پک کے مکام میں تیرے باک کے لائے و دین کو اللہ داخل کرے گا وہ فکروں کے ساتھ میو راب آخری صلاة و سلام پڑھ کر اہلا وہ فکریں ہمیں بھی نصیب فرمائے ہماری زندگیوں کو ہماری جانمال کو قبول فرمائے اگر اس طریقے سے میو راب مدینہ منورہ کا سفر کرے گے انشاء اللہ کو بڑی کامیاں بھی ملے گی جب اندانے ملایاں ہی ہیں تو اللہ کچھ نماز نہ چاہتا ہے جو اللہ دام دیتا ہے وہ چپانے کو بھی دیتا ہے جو اللہ جبان دیتا ہے وہ بولنے کی طاقت بھی دیتا ہے جس اللہ نے ہماری مقی اور مدینے میں ہم کو بنایا ہے وہ اللہ ہماری بنیا اور آخرت کی زندگی کو بنانے کے لئے یا یوہنناس و انتم الفقراء اے لوگو اللہ باکہ فرمائے اے لوگو جو ان سب کے سب فقیر ہو اللہ انہی ہے اللہ بے نیازے اللہ کتاب بے نیازے میو راب مرتا جے انشاء اللہ نیت کرے اللہ کتاب بے نیازے اللہ کتاب بے نیازے اللہ کتاب بے نیازے موسیقی 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 ایلہ اب تیرے پیارے نبی کے دروار میں ڈہانے کی ارادے سے بیٹھیں ہیں ہم اس حامل نہیں ہیں ایلہ ہمارے پی عامل نہیں ہیں ہمارے زبانیں اس حامل نہیں ہیں کیوں پیارے نبی کے سامنے صلاح سلام خشک کرے ایلہ تیرا قرم ہیں اور تیرا فضل ہیں اور پیارے نبی کی شفقت ہے ایلہ تیرے مموم کے دروار میں ایلہ ہم نے پہنچنے کے آن Yu Beijing سے ایلہ جمع ہوئے ہیں ایلہ ہم کیا بیان کرے اہلا جس کی تاریخ دورے بیان کی ہے اور جس کے لیے دنیا میں کوئی تاریخ کی ارفاظ نہیں ہے ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اہلا عظمت کے ساتھ توبہ کے ساتھ اہلا پیانے نبی کے اوپر دروشری بیتنے کے ساتھ اہلا تو ہمارے خبر کو احسان فرما وہاں حاضر کو قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرما یا ایتنے کی نماز کو قبول فرما چالیس نمازوں کے توفیق آتا فرما اور ہمارے نیامت تک کی نظروں کے لیے مغفرت کا اور حنائل کا سامان بنا بروار کے حضر نصیب فرم اے اہلا ایسے پیارے دربار کے اندر تو انہیں پہنچایا ہے اے اے ایک کلم اور فرما دے بروار کے حضر نصیب فرما دے نیامت تک کی نظروں کے حضر نصیب فرما دے تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تیرا ارادہ وجیب اور مدیود ہے اہلا ہم بندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں ایلا پیارے نبی کے امتی ہے ایلا ارحم الرحیمین اور رحمت اللہ العالمین کی نسبت کے ہمارے صرف لگی ہوئی ہے اے مولا اے مولا اس کی نحاج کرتے ہوئے ہمارے حاضرین کو قبل فرمائے ہمارے محفرت کا لنیاں بنا دے ہمارے طور کو آباد بنانے جنت کا معاف بنا دے ایلا السلام اور بجلی کی طرف گزار دے تیرا عرشت کا سایہ نصیب فرمائے پیارے نبی کے جسے مبارک سے جانے کو عوضہ نصیب فرمائے آپ کے شفائی سے ہمارے حق میں قبل فرمائے اے لہا دندر فردوس حطا فرمائے دے دیرا نصیب فرمائے اے لہا قرآن پاک سے نصیب فرمائے اے لہا ہمیں شاہمیز کی اے لہا دندر فردوس والے نعمت اسے مالا مال فرمائے دنیا بھی اچھی بنا آخرت کے اچھی بنا اے لہا ہمیں سے بہت سے بیماروں کی بیماری کو دور فرمائے بہت سے پلشانی کی پلشانی کو دور فرمائے بہت سے مبروز ان کے غنی کے نائی کے شکل اور ستے پیدا فرما اہلا بہت سے بھی نگا نیک سارے جوڑا نصیب فرما بہت سے بھی اولاد نیک سارے اولاد نصیب فرما بہت سے اولادیں نم فرما نے ان کو مابا کیاں کو گئی خندق کا سامان بنا ان کو فرما بردار بنا اہلا جو کچھ مانگا ہوتی رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام دوسرے مانکہ میں نصیب فرما اور جن شروع سے آپ نے پناہ کہیے امی کسیب فرما اللہم سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سیدنا ونبیینہ مولانا محمد وبرکو سلیم سبحانہ ربی کربنی رہی ستیمہ یا سیبون والسلام علیہ وسلم والحمد اللہ